السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس تو آج ہم کلاس ایٹ امیزنگ سائنس میں یونٹ تھری سیل ہیریڈیٹی اور ایوالوشن میں لیکچر نمبر سیکنڈ جس میں آج ہم پڑھیں گے کہ ہیریڈیٹی اور ویرییشنز اور جنیٹکس ہمارے پاس یا ہمارے پاس انہیریٹنس کیا ہوتا ہے اب دیکھیں کہ یہ جو ٹاپکس ہمارے پاس ہیں اس چپٹر میں تو میں کہوں گا کہ امپارٹن ٹاپکس ہیں میاسس ہم نے پڑھا تھا ہمارے پاس میٹاسس ہم نے پڑھا تھا اس کے بعد ہمارے پاس ٹاپک آتا ہے ہیریڈیٹی اور اس میں ہمارے پاس ویرییشنز اور انہیریٹنس کیا ہوتا ہے اب دیکھیں کہ ہمارے پاس ہیریڈیٹی کیا ہوتا ہے اگر ہم اس ہیریڈیٹی ورڈ کو سمجھیں کہ ہمارے پاس ہم نے پریویس میں پڑھائے کہ اگر ہمارے پاس ایک سیل میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایک کروموزوم سے ہوتے ہیں کس میں نیوکلس میں دینے ہوتے ہیں جو ہمارے پاس جینس ہوتے ہیں اس میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ جو ہمارے پاس کچھ پراپرٹیز کچھ ہمارے پاس کریکٹرز کیا ہوتے ہیں کہ پیرنٹ سے ون جنریشن سے سیکنڈ جنریشن میں کیا ہوتے ہیں کہ ٹرانسفر ہوتے ہیں اب ہمارے پاس ہیرڈیٹی جو ہوتا ہے وہ ہمارے پاس کانسپٹ بھی کچھ عیسائی ہے کہ ہیرڈیٹی ہمارے پاس کیا ہوتی ہے کہ ہیرڈیٹی میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارے پاس ایک پیرنٹس ہے ان پیرنٹس میں سے کچھ پرابٹیز کچھ کریکٹرز جو ہوتے ہیں وہ پرانسفر ہوتے ہیں ہمارے پاس سیکنڈ جنرشنس میں ان کو ہم کیا کہتے ہیں کہ ہیرڈیٹی کہتے ہیں دیکھیں کہ ہمارے پاس ہیرڈیٹی کیا ہوتا ہے کہ فاردنپل ہمارے پاس یہ کیا ہے کہ ایک ہمارے پاس جنیٹیکس ہے کہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ دو ہمارے پاس پیرنٹس ٹھیک ہے ان میں سے ہمارے پاس ایک نیو بیبی بارن ہوتا ہے جو ہمارے پاس نیو بیبی بارن ہوگا اس میں ہمارے پاس کیا ہوگا کہ جو ہمارے پاس کچھ کریکٹرز ہوں گے اس کریکٹرز وہ اس کے پیرنٹس جیسے ہوں گے کیسے اب دیکھیں اس کے دو بازوں ہیں اس کے بھی ہمارے پاس کیا ہیں کہ دو بازوں ہیں ایک جو ہمارے پاس کے ہیئرز اس کے بھی ہمارے پاس ہیئرز ہیں تو اس میں کیا ہے کہ کریکٹرز جو ہیں وہ پیرنٹس کے سیکنڈ ہمارے پاس جنریشنز میں کیا ہو رہے ہیں کہ سیم آ رہے ہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ ہیریڈیٹی کہتے ہیں جیسے آپ کے پاس اگزمبلز ہے کہ ہمارے پاس انیملز ہوتے ہیں یا ہمارے پاس پلانٹس ہوتے ہیں یا ہمارے پاس ہیمن باڈیز کو آپ خود اگزمبلز لے سکتے ہیں کہ بلی کے بچے ہیں یا ہمارے پاس ڈاگ کے بچے ہیں یا ہمارے پاس گھوٹ کے بچے ہیں ان کو آپ دیکھیں گے کہ وہ ہمارے پاس ان کی کریکٹرز ایک ہمارے پاس ایک الگ گروپ بن جاتا ہے کہ جو ہمارے پاس ایک بہنس ہے بہنس کے بچے جو ہمارے پاس ہو رہے ہیں وہ بہنس جیسے ہی ہوتے ہیں ایک ہی نسل کے ہوتے ہیں ان کی جو ہمارے پاس کریکٹرز ہوتے ہیں ان کی جو ہمارے پاس کلرز تو ہم کہتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس چینج ہو سکتا ہے لیکن جو ہمارے پاس کچھ ان کے چلنے جیسے ہمارے پاس کریکٹرز ان کے جو کھانا کھانے کی پراسز ہمارے پاس جوتے ہیں وہ سارے کیا ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس ملتے جلتے ہیں جو ہمارے پاس ٹرانسفر ہوتے ہیں ایک باری سے سیکنڈ باری میں تو وہ ہمارے پاس کیا کہلاتی ہے کہ ہیریڈیٹی کہلاتی ہے اب یہ ہمارے پاس ہیریڈیٹی کیسے کہلاتی ہے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ ہمارے پاس پیرنٹ سے ڈی این اے کیا ہوتا ہے کہ ٹرانسفر ہوتا ہے کس میں سیکنڈ جنریشن میں ہمارے پاس ترانسفر ہوتا ہے کہ کس طریقے سے ڈین اے میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ جین ہوتا ہے وہ جین ایک ہمارے پاس جین کو آپ ڈین اے بھی کہہ سکتے ہیں جے ڈین اے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ لمبا سا ہمارے پاس دھگا ہوتا ہے اور اس میں ہمارے پاس تھوڑا سا اسپیش جوتی ہوں ہمارے پاس اس کا حصہ جوتا ہے وہ ہمارے پاس کیا کلاتا ہے جین کلاتا ہے وہ جین ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں کہ ٹرانسفر ہوتے ہیں کہ اس پیرنٹس کے جین ہمارے پاس اس بیبی میں ٹرانسفر ہو گئے تو اس کی ہمارے پاس پراپرٹیز کیا ہوگی کہ ان جیسی سیم ہو گئی تو یہ ہمارے پاس کیا کہلاتی ہے کہ ہیر ایڈیٹی کہلاتی ہے آپ کو سمجھ میں آگیا ہے کہ ہمارے پاس ہیر ایڈیٹی کیا ہوتی ہے ہے کہ ہیر ایڈیٹی ہے کہ اسہ پراسس جس میں ہمارے پاس ہوتی ہے کس کی ٹرانزمیشن ہمارے پاس ہوتی ہے ٹرانزمیشن مطلب کہ ٹرانسفرنگ ہوتی ہے کس کی کچھ کریکٹرز کی کریکٹرز جو ہمارے پاس پیرنٹس میں ہوتے ہیں وہ ہی ہمارے پاس آ جاتے ہیں تو ان کو ہم کیا کہتے ہیں کہ ہیر ایڈیٹی کہتے ہیں ای بری سپشی کریکٹرز ہمارے پاس اف شیپ ان رسٹکٹرز وچھ کین بی ریس وانسبل آف ایڈنٹی فائیڈ ہمارے پاس ہر اسپشی جو ہوتے ہیں ان کے کریکٹرز کے شیپ جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ الگ ہوتا ہے لیکن ہمارے پاس کچھ کریکٹرز جو ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس پیرنٹس جیسے ہوتے ہیں ہمارے پاس ایک ورڈ تو آپ سمجھیں کہ ہمارے پاس یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے کہڈہ سٹاڈی آف اینہیڈٹئیڈ اینہیڈٹیڈ جو ہمارے پاس ہے اگر آپ انہیڈٹیڈ کے بارے میں پڑھیں اینہائیڈٹ کیا ہوتا ہے آگے ہمارے پاس می fasciner اس میں سمجھاتا ہوں کہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے اینہیڈنٹھ سے بیسے اگر ابھی اب کو بتاؤں کہ اینہیڈنٹھ ایک ہمارے پاس ایسا پروسس ہوتا ہے viewed بسم کے کچھ کیا ہوتا ہے اس میں کریکٹرز ہمارے پاس trafiumbsر رہے تھے لیکن جو ہمارے پاس یہاں پہ کیا ہے کہ ہمارے پاس اس پیرنس کو ایک ہمارے پاس کیا ہے کہ ڈیزیز ہے بیماری ہے وہ ہمارے پاس کینسر بھی ہے یا ہمارے پاس کوئی اور ڈیزیز ہے اگر وہی ڈیزیز جو ہمارے پاس اس کے بچے میں آ رہی ہے ٹرانسفر ہو رہی ہے اس کے بچے میں سے پھر آگے جنرشن میں وہ ٹرانسفر ہو رہی ہے اس میں سے آگے ٹرانسفر ہو رہی ہے تو یہ ہمارے پاس کیا کہلاتی ہے کہ ہمارے پاس inheritance کہلاتی ہے inheritance اور heredity ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ difference ہوتا ہے heredity ہمارے پاس ایک الگ process ہو گیا جس میں ہمارے پاس کچھ characters same ہوتے ہیں لیکن heredity میں ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں جو disease ہوتی ہیں وہ transfer ہوتی ہیں ایک generation سے second generation سے اس کو ہم کیا کہتے ہیں inheritance کہتے ہیں the development of these characters controlled by small parts is called gene which are located along the chromosomes یہ بھی میں نے پہلے پریویس میں آپ کو بتا دیا ہے کہ پہلے والا جو ہمارے پاس لیکچر تھا کہ ہمارے پاس genes کیا ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس located ہوتے ہیں chromosomes میں chromosomes کے ہمارے structure بھی پڑھے تھے اوپر ہمارے پاس ہیں اس میں کہ ہمارے پاس یہاں پہ کیا ہے کہ chromosome chromosomes ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں DNA DNA میں ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں کہ gene ہوتے ہیں جو ہمارے پاس یہ heredity جو ہمارے پاس process transfer ہوتا ہے وہ کس کی وجہ سے ہوتا ہے genes کی وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ genes ہمارے پاس parents سے ہمارے پاس وہ transfer ہو جاتے ہیں all human beings have the similar features but they are not exactly alike جو بھی human bodies ہوتی ہیں ان میں ہمارے پاس similar features ہوتے ہیں جیسے ایک بندہ اس کے دو کان ہیں دوسرے بندے کو بھی دو کانس ہوں گے ایک بندہ اس کے ہمارے پاس دو آنکھیں اس کو بھی دو آنکھیں ہوں گے لیکن ان میں کچھ کیا ہوتا ہے کہ different ہوتا ہے کیا different ہوتا ہے color different ہوتا ہے ایک بندے کا دوسری کے بندے اسی color different ہے اس کی height different ہے اس کا weight different اس کی skin color کیا ہے کہ different ہوتا ہے ہمارے پاس اسی کو ہم کیا کہتے ہیں کہ variations کہتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے آگے دیکھیں آپ تھوڑا سا کہ ہمارے پاس اگر کلاس میں آپ arrange کرتے ہیں students کو ایک ہی line کرتے ہیں کہ ہمارے پاس شاہٹیس روٹالیس کرتے ہیں تو ہر students کا کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس properties جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ کچھ change ہوتی ہے ہمارے پاس discontinuous variations ہوتا ہے کہ آپ نے ایک line تو بنا دی students کی لیکن ہر students کا دماغ اپنا ہوگا ہر students کے colors hairs کا الگ ہوگا eyes اس کا effect الگ ہوگا ان کا group جو bullet group ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ change ہوتا ہے اب ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ color blindness listen to the examples of discontinuous variations some characters are not inherited you are not born with them you picked up the you go through the life learning how swim having scare you are square characters کچھ characters ہمارے پاس نہیں آتے parents سے جیسے ہم چلتے کیسے ہیں یا ہم بات کیسے کریں دوسری لوگوں سے یا ہم swim کیسے کریں یہ کچھ جو properties ہوگی ہیں وہ دنیا سے ہمیں سیکھنی پڑتی ہے لیکن کچھ properties جو ہوتی ہیں وہ ہمارے parents سے ہمیں آجاتی ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے patterns of the inheritance patterns ہمارے پاس کیا ہوتا ہے دوسری یہاں پہ کہ ہمارے پاس genetics word ہوتا ہے what is the genetics genetics ہم کس کو کہتے ہیں کہ genetics جو ہمارے پاس ہوتا ہے کہ وہ اگر ایک scientist ہے وہ پڑھ رہا ہے کہ اس کے بارے میں وہ heredity اور variations کے بارے میں پڑھ رہا ہے inheritance کے بارے میں پڑھ رہا ہے کہ وہ پڑھ رہا ہے کہ ہمارے پاس کچھ properties جو ہیں کہ وہ transfer ہو رہی ہیں ایک مندے سے دوسرے بندے میں لیکن اگر وہ یہ research کرے وہ پڑھے کہ یہ why کیوں ہو رہی ہے تو جب وہ بندہ اس پہ research کرے گا اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ genetics کہتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے کہ patrons of inheritance patron of inheritance ہمارے پاس کیا ہوتا ہے یہ ہم نے پہلے بھی سمجھا ہے میں نے بتایا ہے آپ کو کہ ہمارے پاس inheritance کیا ہوتا ہے بیسے اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس eight fertilization male reproductive sales جو ہمارے پاس male reproductive sales ہوتے ہیں join ہوتے ہیں کس کے ساتھ female reproductive sales کے ساتھ تو ہمارے پاس ایک egg ہوتا ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں zygote مطلب کہ ایک ہمارے پاس ایک بنتا ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں zygote کہتے ہیں zygote کے بعد ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ sale بنتا ہے sale کے بعد ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں tissues بنتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ یہ reproductive sales سیلز جو ہوتے ہیں وہ ایک زائیگوٹ بناتے ہیں زائیگوٹ سے ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں کہ سیلز بنتے ہیں جو آپ آگے نائن تبائیلہ جی میں آپ ڈیپ میں ان کو آپسٹیڈی کریں گے ایچ کرومزوم ہمارے پاس فرام ڈا میل ریپرادکٹر سیل پیرز مچنگ کرومزومز فرام ڈا ایگ آر اویا جو ہمارے پاس ہر کرومزومز ہوگا میل ریپرادکٹر سیل کا وہ ہمارے پاس پیرز کرے گا میچنگ کرے گا کس کے ساتھ ہمارے پاس جو سرام ڈا ایگ آر اویم سے دس برنگ سر ٹو سیٹس آف جینز ٹوگیدر تو ہمارے پاس یہ ٹو سیٹس آف جینز ٹوگیدر ملیں گے تو ہمارے پاس کیا ہوگا کہ جین آلویز ورک ان پیر فارم میں جینز جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کس ورک جو کرتے ہیں وہ پیر فارم میں ہمارے پاس ورک کرتے ہیں دہ جین انہ پیر میبی آئیڈنٹیکل ارظم میبی ڈیفرنٹ وہ جینز ہمارے پاس جو پیر فارم میں ہوں گے میبی وہ ہمارے پاس آئیڈنٹیکل ہو سکتے ہیں میبی ہمارے پاس وہ کیا ہو سکتے ہیں کہ ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں جینز وچ کہ جر در سپریز ڈ ڈومینیٹڈ بائی ادھر جینز اور کارل راسیو جینز اگر ہمارے پاس ایک جین سے جو سپریز ہو رہا ہے ڈومینیٹ ہو رہا ہے ادھر جین پر تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں رسیسیف جینل کے Thane ہمارے پاس وہ کیا کلاتا ہے کہ ہمουμε داڑا تیجا قلاتا ہے خیق ہمومو کے لاتا ہے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس بڑا کریکٹر ہمارے پاس ایک پڑھٹ ہم پرسن ہے وہ ہمارے پاس برید ہرہا ہے کیا ہو رہا ہے ہمارے پاس اگر ہمارے پاس ایک پرسن سے ایک مطلب کے سیم ہمارے پاس ہمارے پاس کا مطلب ہوتا ہے ہمارے پاس کی آنگے کہ ہمارے پاس آئیگوٹ ہیٹرو کا مطلب ہوتا ہے چینج ہمارے پاس کریکٹر سنگے اگر ہمارے پاس کہا ہے کہ اچائلڈ ایک ہمارے پاس بچہ ہے اس بلیک ہیئر بکاس دی جین فار بلیک ہیئر ڈومیننٹ اگر کسی بھی بچے کے ہیئر جو ہیں وہ بلیک ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہمارے پاس بلیک جین ہمارے پاس پہ کیا ہوا کہ دومینٹ ہوا اور ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس فائنل لیئر کلرہ کا کیا کرواتے ہیں تو ہمارے پاس جینجھ جو ہمارے پاس کریکٹرز کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس آ جاتی ہیں پلاٹس آف دہ ڈیفرنٹ فلاور koşلر ریڈa الپائیٹ ایک ہمارے پاس دو ب самых دیٹس کلروں�� moto ڈیفرنٹ کلر سے ایک ہو ریڈ اور ایک ہمارے پاس کئی ہے کہ وائٹ ایک۔ پلانٹس میں آپ دیکھتے ہیں کہ ان میں ہمارے پاس جو بھی کیا ہوتا ہے کہ سیم پراسز ہوتا ہے جو ہمارے پاس ہمارے پاس مطلب لیکن اس میں تھوڑا سا کیا ہوتا ہے کہ چینج ہوتا ہے چینج آگا ہے اگر ایک پلا Spaß کے فلاور پاستے ہیں دوسرے کے ریڈ ہیں ایک ہمارے پاس نیا آ رہا ہے تو نیو کے جو اگر ہمارے پاستے ہیں تو اس کا مطلب ہے ریڈ گین ہمارے پاس ہے کہ اس کے بنیٹ ہو گیا جس کی وجہ تو اس کا کلر ہمارے پاس کیا گیا کہ یہ ہی آ گیا which express itself first generations white is recessive characters which could not express itself ہمارے پاس یہ process of the gene for the reads تو یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ patrons of inheritance ہوتا ہے کہ ایک ہمارے پاس gene جو ہے دوسرے gene پہ ہمارے پاس dominant ہو رہا ہے تو وہ ہی ہمارے پاس same کیا ہوگا کہ ہمارے پاس characters اس کے وہ آ جائیں گے تو یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ inheritance یہ لگتا ہے تو next lecture میں ہم mentally experiments پڑھیں گے یہ بھی ہمارے پاس important experiment انہوں نے کیا تھا کچھ points جو زیادہ ہیں وہ آپ کے a level o level میں آپ کی بہت سارے کام آئیں گے یہ بائلہ جی ہمارے پاس جو آگے نایت میٹرک میں آپ پڑھیں گے وہی same بائلہ جی آپ یہاں پہ کیا کریں کہ پڑھیں یہ آپ کے لئے topics کی آئیں کہ important ہے صحیح طریقے سے ان کو سمجھیں اگر آپ کو کوئی question وغیرہ ہے تو آپ کمنٹ میں کریں انشاءاللہ ہم آپ کو اس کا جواب وغیرہ دے دیں گے تھینکیو اللہ حافظ